اسلام علیکم پروگرام سیف سیٹی سپیشل کے ساتھ میں ہوں محمد مبین امجد ناظرین اس سپیشل شو میں ہم آپ کی بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں جو بہت کام کی باتیں جو پتے کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں اور ہم آپ تک پہنچاتے ہیں آج ہمارے ساتھ اسی طرح سے ایک گیسٹ موجود ہیں جو منسٹر ہیں پنجاب کے جو ویلفیر ادارہ بحبود عبادی اس کے عبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہم ان سے آج جانیں گے کہ ہمیں کیا اقدام کرنے ہوں گے جس سے ہمیں ہمارے جو خواتین ہیں گھر میں ان کو صحت مل سکے اور ہمارے جو عبادی ہے اس میں کنٹرول ہو سکے وسائل کے ساتھ ہماری عبادی کو بڑھنا چاہیے ہم ان سے آج جانیں گے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سر آزک المصروفیت کسی جا رہی ہے سر بیزی ہے اس میں بہت سارے ایشیوز ہیں آپ کا دپارٹمنٹ ہے پھر میں ایک ہلکے کی نمائندگی کر رہا ہوں پھر فیملی لائف ہے پھر ایک صبح سے لے کے تو رات تک میں سمجھ رہی ہوتی ہیں بڑا ایجنڈا دن بھر کا بلال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ اپنے ہلکے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے قیمتی ووٹ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجزد دی تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں ایک بڑی ذمہ داری اور بڑی مشکل منسٹری آپ کے پاس ہے جس کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز بھی رہتی ہیں کیونکہ اس کی روپ تھام کے لیے یا بہبود عبادی پہ کنٹرول کے لیے پاپولیشن کنٹرول جو ہے اس کے لیے مشکل فیصلے بھی کئی دفعہ کرنے پڑتے ہیں تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مشکلات تو آ رہی ہوں گی تو کس طرح آپ چلا رہے ہیں اس منسٹری کو میں اس سے پہلے کہ اپنی منسٹری کی بات کروں جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا پہلے تو میں جو پنجاب سیف سٹی ایتھارٹیز کی جو مینجمنٹ ہے اور آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے ایک نیا انیشیٹیو لیا تو انیشیٹیوز ہمیشہ لینے چاہیے اچھے انیشیٹیوز جو ہیں اور میں اپنی لائف میں مجھے بہت موقع ملا ملک سے باہر بھی جا کے جو ادارے کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ الحمدللہ آج میں جدر بیٹھا ہوں یہ ایک سٹیٹ آف دا آرٹ ایک کام ہوا ہے اور جس کے لیے جو لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تو یہ آپ نے ایک نیا قدم اٹھایا تو یہ مور اپریشیبل اور میں آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جو آپ اچھے کام کرنے جارے ہیں بہت شکریہ سیر اب آئی آبادی کی بات تو بدقسمتی سے یہ ایک آخری دفعہ کسی نے کچھ کام کیا تو وہ جنرل ایوب خان تھے ان کے دور میں یہ بات ہوئی کہ جی آبادی کو کنٹرول کیا جائے اور وہ دو بچے خوشحال گھرانا والا انہوں نے نعرہ دیا وہ بدقسمتی سے اس نعرے کو ایکسیپٹنس نہیں ملی محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اس کے اندر جو ہے نا کچھ کرنے کی کوشش کی مگر یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا بالکل فالو اپ نہیں ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم ہماری علیتگی ہوئی بنگلہ دیش سے تو اس وقت بنگلہ دیش کی عبادی تقریبا ہمارے سے ڈبل تھی اس ملک کی اس ملک وہ ڈبل تھے ہمارے سے آج اکتر کے بعد جتنے بھی سال گزرے ہیں اب یہ صورتحال ہے کہ ہم بائیس کروڑ پہ چلے گئے اور انہوں نے اس شعبے میں اتنا اچھا کام کیا کہ انہوں نے آکے تو چودہ پندرہ کروڑ پہ دیکھ رہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کی جی ڈی پی بہتر ہو رہی ہے ان کے وسائل جتنی عبادی ہے اس کے لحاظ سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے بدقسمتی سے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور عبادی بڑھتے جا رہی ہیں تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہئے میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ جی آپ دو بچے پیدا کریں یا ایک پیدا کریں کچھ لوگ میری اس بات کو وہ نیگٹیو سینس میں بھی لیتے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں اگر آپ کے چھے بچے ہیں مگر ان بچوں کو تعلیم ملے آپ کو پتا ہے اتنے بچے زچگی کے دوران فوت ہو رہے ہیں کئی ماہیں بھی بڑے بیمار ہو جاتی ہیں ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے ان کی تو بچاروں کی ہڈیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں جب وہ پیدر پی دو چار پانچ سال میں پانچ بچے پیدا کریں گی سر یہ صحت کے حوالے سے اسی ٹوپک یہ جو سندھ ہے سندھ میں اس کے زیادہ مسائل ہیں تو پنجاب بڑا ایک صوبہ ہے تو پنجاب میں آپ کو جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں سے کیسز کتنے سامنے آتے ہیں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے یا ماں باب کی بے شعوری کی وجہ سے یا لا شعوری کی وجہ سے کہ وہ اتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو ہے کہ کوئی سٹیٹس ہیں کہ مہینے میں یا سال میں یا چھے مہینے میں اتنے لوگ جو ہیں اس کا جو ہے وہ بنے ہیں وہ کافی زیادہ کیسز ہیں اب ایکزیکٹ فگر تو مجھے بھی یاد نہیں مگر یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ جو بچے پیدائش کے دوران جو فوت ہو جاتے ہیں پھر جو بچ جاتے ہیں ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنی اوپننگ سپیچ میں یہ بات کی تھی کہ بچے جو سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش سے اگلے دن وہ ایک حسبتال میں پہنچ جاتا ہے یہ جلدی پیدا ہونے کی وجہ سے ہے یا زیادہ بچوں کی وجہ سے نرشمنٹ نہیں ہوتی دیکھیں ماں اگر خود سیت مند نہیں ہے تو اس کا بچہ کیسے سیت مند ہو سکتا ہے جب اس کی اپنی خوراک پروپر نہیں ہے جو لائف کو بہتر کرنے کیلئے کموڈٹیز ہیں وہ اس کو ویلیبل نہیں ہے دوائی اس کو ویلیبل نہیں ہے تو بچہ ہیلڈی کیسے ہو سکتا ہے تو سر اس پہ ہیلتھ جو دوائی آپ بات کریں کہ دوائی بہتر نہیں ہے تو اس پہ جو محکمہ ہیلتھ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انٹرلنک ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوکیس آتا ہے تو جلدی سے فوری طور پر ہسپتال کے اندر وہ انتظامات کر دیے جائیں جو اس کی صحت سے ریلیٹڈ ہوں جو بچے کی پیدائش جو ہے اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہوں تو وہ سارے اکپمنٹس یا وہ عدویات وہ ساری چیزیں تو آپ لنک اپ ہوتے ہیں نہیں بلکل ہمارا اور محکمہ سیت کا جو ہے بلکل ہم کٹھے کام کرتے ہیں اور وہ بھی ہماری طرح یہ جو کانٹرسیپٹیوز پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو تو دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک ماہ جب ایک دفعہ ماہ بنتی ہے اور وہ اگلے ایک سال کے اندر ہی دوبارہ بن جائے گی تو کیا کرے گا محکمہ سیت جب اس کی سیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو محکمہ سیت آپ کی سیت کو کیسے خوراک تو نہیں دے سکتا وہ تو وہی بات وہاں سے جہاں سے میں نے شروع کی تھی قرآن پاک کا یہ جو حکم ہے یہ ہمیں فالو کرنا پڑے گا اس میں مناسب وقفہ لانا پڑے گا نہیں لائیں گے بچے بیمار ہوں گے جب ایک بیمار ماہ ہے کیسے ایک سیت مند بچے کو وہ جنم دے سکتی سر پنجاب بھر میں جو ویل فیر سینٹرز ہیں وہ کتنے ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں جو تقریباً اکیس سو کے قریب ہیں اکیس سو کے قریب اور اس کے علاوہ ہمارے ہر جو ایک ٹی ایچ کیو لیول تک ہاسپیٹلز ہیں ان کے اندر ہمارے سینٹرز ہیں تو پنجاب کی ہر تحصیل میں ہمارے سینٹرز موجود ہیں ڈسٹک کے جو بڑے حسبتال ہیں ان کے اندر موجود ہیں یہاں پہ آپ کو بیسیکلی یہ جو ہے آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے جو فیملی پلیننگ کے حوالے سے جو ماں یا باپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ بچہ نہیں آنا چاہیے وہ پھر ظاہر ہے کونٹرسیپٹیوز یوز کرتے ہیں وہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو پروائیڈ تو سر یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو آپ کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا حکمت عملی کر رہے ہیں جو لوگوں تک جلدی سے پہنچ جائے اور لوگ اس چیز سے فائدہ لیں کونسی حکمت عملی ہے سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ بدقسمتی سے میرے میک میں کے پاس نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن is the best contraceptive جب ایک ماں اور باپ پڑے لکھے ہوں گے تو زندگی گزارنے کے فیصلے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں پھر بدقسمتی سے بچے یہ کوئی تنی وہ نہیں ہیں کہ ignorance میں بچے پیدا ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں وہ جان بوچ کی بچے پیدا کرتے ہیں کہ جب ان کا بچہ سات آٹھ سال کی عمر میں ہوگا تو وہ کسی سہبی حاصل کام پر ڈال دیں گے وہاں پہ خوراک آپ دے رہے ہیں اس کو رہیش آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں صرف ماں باپ کا کام یہ انہوں نے تنخواہ لینی ہے یہ بہت جان بوچ کی کیا جا رہا ہے گیارہ گیارہ بارہ بچے وہ ایک اس کو پیدا ہی اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کو صحت مند ہے اس کو تعلیم ملے گی ان کو غرض یہ ہے کہ جب یہ آٹھ سال کی عمر میں ہوگا تو یہ کمانا شروع ہو جائے گی یعنی اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا جو اقدام اور بڑا ہے یہ اقدام وہ تعلیم ہے تعلیم کی علاوہ پھر obviously میری department کے بہت سارے کام ہیں ہم نے لوگوں کو awareness دینی ہے جس کے لیے ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا اپنے ٹی وی پہ کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جی ایسی ہے کوئی ہماری طرف سے ایڈ آیا وہ کیمپین میں اسی طرف آ رہا تھا جی جی تو وہ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی سر کافی بڑے لیول پہ اس کو کریں گے ٹھیک اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ایک healthy mother ایک project لے کے آ رہے ہیں ٹھیک کچھ districts میں اس کو launch کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ ایک ماں جو کہ غریب ہے بچہ پیدا ہونے کے فوراں بعد اس کو مزدوری کرنی پڑتی ہے تو اگر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچے کو پالوں گی اس کو دودھ پلاؤں گی ہم اس کی financially help کریں گے اچھا کیونکہ یہ تو possible نہیں اگر ایک ماں صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتی ہے تو ہاکینڈ شیڈ کیسے feed the child تو اس کا گھر میں رہنا اس بچے کا ماں کے پاس رہنا ضروری ہے تو اس لیے اس میں ہم اس کی حق کریں تو سرد مشکل تو ہوتا ہوگا نا تعلیمی آفتہ لوگوں کو سمجھانا یا جو غیر تعلیمی آفتہ لوگ ہیں ان کو اس طرح سے وہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جو backward areas ہیں یا جو وہ علاقے جہاں پہ زیادہ تعلیم نہیں ہے تو ان کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں کیونکہ ضرورت تو وہاں ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ گیارہ گیارہ بارہ بارہ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے تو زیادہ محنت کر رہے ہوں گے بلکل ہم کر رہے ہیں اور awareness campaign ہے جو ابھی ہم نے شروع کی ہے social media کے اوپر ہم یہ بات ابھی اس کو جو social media کی مختلف جو popular apps ہیں ان کو ہم use کرتے ہیں جیسے آج میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں تو میرا مقصد یہی ہے کہ میرا پیغام آپ کی توسط سے لوگوں تک پہنچے اور تیسرا اس میں main چیز یہ ہے کہ ہمیں discourage کرنا چاہیے child labor کو یہ جو population ہے it's a very complicated issue اس میں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اس میں آپ کو بھی کرنا پڑے گا آپ کا بھی جہاں جہاں بس چلے لوگوں کو بتائیں کہ اس میں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے آج ہم گیارہ کروڑ ہیں صرف پنجاب میں اور اگر اسی ریشو سے ہم بڑھتے رہے تو آج سے پچیس سال کے بعد پنجاب کی عبادی پچیس کروڑ ہو جائے گی پنجاب کی عبادی صرف پنجاب کی عبادی آج سے اور پچیس سال ملکوں قوموں کے لیے کوئی زیادہ بڑا پیلے نہیں ہوتا یہ تو بڑا کم عرصہ ہے اور آپ بڑا میں آپ کو بڑھا رہے ہیں یہ خوفناک سی جز ہے اس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں بشک یہ پچاس کروڑ ہو جائے اگر سارے کے سارے صحت مند ہوں سارے تعلیم یافتہ ہوں وسائل ہمارے پاس بیسی ہوں مسائل پورے ہوں تعلیم یافتہ آج کروڑ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں بالکل ایسی تو یہ بڑے گھنبی ریشیوز ہیں آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے اس ریشیو سے جس ریشیو سے ہم بڑھ رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں جب سے آئے ہیں تو کتنا آپ نے کام کر لیا کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کام یہ بھی حاصل ہوئی ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میں کام نہیں کیا گیا پہلے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہو رہا تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کچھ کام بھی نہیں کر رہا تھا کر رہا تھا مگر اس کو امپورٹنس نہیں مل رہی تھی ٹھیک آپ کو اگر آپ سیاست کو فالو کرتے ہیں جی تو مجھے یہ بتائیں کہ آج سے ٹھیک سوا سال پہلے بہبود عبادی کا وزیر کون تھا کوئی یاد ہے آہ نہیں اس طرح سے کوئی نہیں آئے تھی کیونکہ آپ باشرل میں سے ان ہیں کافی اس میں تو میں اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں آپ نے مجھے بولا میں آگیا میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام لوگوں تک جائے بلکل سری سی لیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں امپورٹنس کا یہ لیول تھا کہ آپ کو یاد کون ہوگا آپ کو لاؤ منسٹر یاد ہوگا جی رانا صاحب تھے آپ کو چند ایک نام یاد ہوگے باقی سب شباز شریف صاحب بھی تھے تو آج الحمدللہ ہم سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا کام کرتا ہوں مدب کوئی اس حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہیں نہیں بڑی اپریسیشن ہے پی ایم صاحب کی طرف سے سی ایم صاحب کی طرف سے ہم نے پہلے سال ہی اتنے برے ہمارے جو حالات ہیں فیننشل اس میں رہتے ہوئے ہم نے میرا واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کا بجٹ ڈبل کر دیا گیا ہے اچھا ہاں اٹس تی اونڈی ڈپارٹمنٹ اور اگلے سال انشاءاللہ یہ مزید ڈبل کر جائے گا اور وہ ان کی صحت پہ لگے گا اور ان کی اویرنس کے لیے دیکھیں بلکل ایک ہم ان کو اویرنس دیں گے ان کی صحت کے لیے یہ جو مائیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک صحت مند ماہ ہو اس سوسائٹی کو آپ امپرووڈ نہیں کر سکتا جب تک آپ کے صحت کے مسائل کم نہیں ہوں گے ہیلڈی مدر کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں عوام کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ تو بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں اور کامیابی میں مل رہی ہے آپ کو اور آپ مزید ڈیٹرمنٹ ہے کام کرنے کے لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح ہوں عوام جو ہے ہماری اس کو اس میں کتنا کردار دا ہے عوام کو کوئی پیغام دے عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرے میں نے پھر آپ سے عرض کی کہ جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی تو اس لیے مائیں اور یعنی کہ والدین پڑھے لکھے ہوں تو ہمارا مسرح ختم ہو جائے عوام یہی کر سکتی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو باشعور ہیں جو میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو آپ برائے میرے برنی لوگوں کو یہ میسج دیں اسی طرح عوام بھی ابھی ہم انشاءاللہ چند عرصے میں جتنے ہمارے علماء حضرات ہیں الحمدللہ وہ پہلی دفعہ اور وہ متفق ہیں اس وقفے والی بات پہ کہ جہاں پہ آپ یہ فیل کریں کہ ماں کی صحت خراب ہونے کا خرچہ ہے تو آپ بلکل وقفہ لائیں جب تک کہ وہ ماں فیزیکلی فٹ نہ ہو جائے ایک اور بچہ پیدا کرنے کے لیے تو ہم ایک کر رہے ہیں ایک علماء بورڈ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ پیغام علماء حضرات کے ذریعے دور افتادہ علاقوں میں پنچائیں گے کچھ ہم نئے ٹی وی سیریلز لے کے آ رہے ہیں ابھی ٹی وی ایک ایسی کموڈیٹی ہے کہ یہ گاؤں میں بھی اویلیبل ہے لوگوں کے پاس موبائل کے اندر تو ہم لوگوں تک یہ پیغام پنچائیں گے اور ایڈوکیشن ایک اور انتہائی اہم چیز انشاءاللہ جو ہونے چاہ رہی ہے ہم مسجد سکول یا مکتب سکول کے نام سے خوش قسمتی سے ہمارے پنجاب میں مسجد ماشاءاللہ ایک ایسا وہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے ہر جگہ پہ اویلیبل ہے چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہوگا جس میں تیس گھاروں گے وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی ایک دو مسجدیں بنی ہوتی ہیں آج کل تو یہ ہو چکا ہے ہم ان مسجدوں کو جو وہاں پہ وہاں کے امام ہیں خطیب ہیں اس مسجد کے ہم انشاءاللہ ان کو گورنمنٹ ملازم کے طور پہ امپلائی کرنا ہے اچھا یہ دو سر بہت اچھا آپ کر رہے ہیں اگر یہ اینیشیٹیو ہے تو وہ ایک ریلیجیس ٹیچر ہوں گے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ صبح چھوٹی عمر کے بچوں کو ہم ایک سکول کے طور پہ یوز کریں ایک وہ ریلیجیس ٹیچر ہو جائیں گے جو اس مسجد کے خطیب ہیں اور دوسرا ان کے ساتھ ہم ایک یا دو ٹیچرز جو ان بچوں کو بنیادی تعلیم اردو انگریزی اور آپ کا ریلیجن قرآن پاک بھی پڑھائی جائے گا ان کو اردو بھی پڑھائی جائے گی ان کو انگلیش بھی پڑھائی جائے گی تو ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو وہ عالم دین ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے جو مسجد کا خطیب ہے مگر اس کا کوئی روزگار نہیں روزگار چندہ ہے وہ چندے پہ پلتے ہیں نا مولدی صاحب ملے والے کٹھے ہو کے پیسے لیتے ہیں اس میں سے دس ہزار پندرہ ہزار اور یہ بیسے صرف پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ اگر اس انیشیٹیو کو لے دیں تو جو ہمارے امام ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے اس نظر سے دیکھا بھی نہیں جاتا بس وہ پڑھائی نماز میں نے بھی تنقید کر دی آپ نے بھی کر دی اگر انہوں نے لیٹ ہو گئے انہوں نے کر دی تو یہ بھی ایک سلسلہ پھر ختم ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ وہ چاہتے ہیں پہلے سے ہم ان کو بقاعدہ ایک گورنمنٹ جاب دیں گے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر جیسے ایک سکول ٹیچر کی ہوتی ہے ان کو ایک آپ ادارے کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں اچھا سر براہ آخری سوال ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ میڈیا کیمپینز آپ لے کے آ رہے ہیں تو آج کل تو ایک ایسا میڈیم ہو چکا ہے سوشل میڈیا وہ ایک بات ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے ہر طرف پھیلتی ہے تو اس طرح کی اویرنس آپ اپنے ادارے کے جو میڈیا پلیٹ فارم ہے اس سے کس حد تک کر رہے ہیں کہ اس کو کتنا کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بدقسمتی سے جو ہمارا ٹارگٹ آڈینس ہے جن کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان میں سے ہارڈی فور یا فائیو پرسن لوگ فیس بوک یوز کرتے ہیں جو فیس بوک یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیادی تعلیم ہے تو وہ یوز کر رہے ہیں وہ تو پہلی ہماری بات سمجھتا ہے ہمیں تھوڑا سا اس میں ہٹ کے ہمیں یہ یوز کرنا پڑے گا اور ہم کر رہے ہیں مگر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہمیں کوئی سٹیپس ایسے اٹھانے پڑیں گے اگر آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں چائلڈ لیبر بند کروا دیں آپ کا عادے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے سر اس پہ کس کو کام کرنا ہے گورنمنٹ ہی کام کرتی ہے ظاہر ہے مطلب گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ کتنا کام کرے آپ ایک محلے سے لے کے جاتے ہیں ایک گھر سے اگر وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے لے جاتے ہیں اور ان پہ کیس کر دیتے ہیں وہ دوسرے تیسرے مہینے پھر وہ ان کے پاس دو تیم بچے کام کر رہے ہوتے ہیں اب یہ پڑی لکھی فیملیز کر رہی ہیں یہ دونوں لوگ کنیکٹڈ ہیں جو بچے پیدا کر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان کے کام ان بچوں کے بغیر نہیں ہوتے اور جو پیسے کھانے والے ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کر دیتے جس طرح آپ نے بتایا تو اس کے لیے تو وہ ایڈوکیشن جس کے پاس ہے اور جس کے پاس تعلیم نہیں ہے دونوں کو کام کرنا پڑے گا دونوں پر محنت کرنا پڑے گا میں دیکھوں گا انشاءاللہ اگر ہمیں even law بھی امنٹ کرنا پڑے تو میں law minister صاحب ہیں یا جو concern لوگ ہیں میں ان سے request کرو گا بچوں سے مزدوری کروانا جو ہے اس کو ایک non-vailable offense ہونا چاہیے آپ پندرہ سولہ کی ایک age define کر دیں کہ اس سے کم اگر آپ کروائیں گے تو آپ کے خلاف case register ہوگر آپ کو jail جانا پڑے گا سر یہ جو پندرہ سولہ سے آپ نے کہا ہے جو اٹھارہ بیس case یعنی کہ جو یہ lot ہے اب جو شادی کریں گے پھر اس کے بعد ان کے لیے آپ کا message کیا ہے تاکہ وہ لوگ ابھی facebook بھی use کرتے ہیں twitter یہ اس طرح کے سارے form use کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام ہے ان پیغام دیکھیں یہ شعور ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں میں پھر بار بار ہٹ کے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میرا concern صرف صحت کے ساتھ ہے اگر ایک ماں اور ایک بچہ صحت مند ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ملک خوشحال نہ ہو اگر ہماری عبادی تھوڑی سی زیادہ بھی ہوگی تو اب پوری دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ فقدان آ چکا ہے وہاں پہ لوگ ان کے پاس available نہیں ہیں یہ جو youth bulge ہے یہ ایک power ہے مگر اگر یہ بیمار ہے سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ سر بڑی مہربانی قرنل صاحب نے ہمیں آج بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں جو صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہیں یہ جو population control ہے اس کو control کرنے کے لیے ہماری صحت جو ہماری family میں خواتین ہیں ان کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے وقفہ کرنا population میں تھوڑا control کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے ہمیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں آپ سنیں آپ دیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تاکہ ہمارے ہاں جو صحت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ توجہ مل سکے آج کے پرگرام کے لیے اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ ہمارے پرگرام میں آپ سے مل سکے